اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کا سٹریم بنے گا جی ہاں سٹریم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی اور صرف دو چیزوں سے ریڈی ہونے گا سٹریم بنے گا اتنا ٹیسٹی اتنا مزیدار کہ آپ جو بزار سے اتنا مہنگا سٹریم لے کے آتے ہیں مہنگے داموں میں وہ آپ لانا بھول جائیں گے بہت ہی افتان اور بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی اسے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے پیارے بھینڈ بھائی میرے فرنس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیس جنہی سے موبائل اٹھائیں اور میرے چینل کو کرتے ہیں سبسکرائب بیل کے بٹن کو کر لے کلک تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے موبائل پر آئے بہت شکریہ یہ ڈیڑھ کلوں کے قریب تھائی والا اور لیک والا یہ لیک پیس ہیں اور میں نے اس کی کٹنگ کروالی ہے اس طریقے سے میں نے اس پہ کٹ لگوالی ہے گہرے کٹ لگوالی ہیں اس پہ سارے میں نے لیک پہ اس طریقے سے کٹ لگوالی ہے اور کون کون سے چیزیں جائیں گی جو دو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں صرف نمک اور کالی میرچ جائے گی اتنا ٹیسٹی بنے گا اتنا مزے کا بنے گا کہ مسالوں میں یہ دو چیزیں ڈال کے بہت ہی مزے کا لستوانے والا ہے بول کے اندر ایک ایک لیک پیس لیں گے ہم اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے کیا چیز شامل کرنی ہے ہم نے لینا ہے نمک نمک لینا ہے اور نمک کو ہم نے اچھے سے اس پیس پہ لگا دینا ہے اس طریقے سے ہم نے نمک کو لگا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نمک تیز ہوگا جی نہیں نمک تیز نہیں ہوگا اس طریقے سے ہم نے لے کے سارے پیسوں کو لگا دینا ہے اچھے سا میں ایک ایک پیس کو پکڑ کر پر نمک لگا دیا میں نمک کے بعد جو دوسرا ہے وہ ہم ڈالیں گے اس میں اچھے سا میں تین عدد اینا مدعم دوسح میں två ہے اور تینوں میں اچھے سا اس کے محمد دعا ہوں اور اس کو بعد میں اس طر trouvé کے لگا دیں گے تاکہ لیمن بہت نینگے اور زائع نہ ہوں۔ سارے پیجوزوں کو میں اس طرح سے تین لیمن لے کے لگا دوں گے اچھے سے تین عدد اینا مدعم eliminated ہمیں بیچ بچوں ہم نے اس میں سے نکال لیں گے's کو اچھے سے رسمنٹ ڈبو اور اس میں ہم نے لیمن ڈال دیا ہے اب ہم نے اس طریقے سے پکانا اس کا کوئی ویٹ نہیں کرنا کوئی کچھ نہیں کرنا ہمیں نہ میرے میرینیٹ کر کے رکھنا پڑے گا بس آئیں میرے ساتھ میں اس کو پکانے کیلئے رکھتے ہیں پریشی کن کر لے لیے میں نے اس کے اندر میں نے اس طریقے سے لیک سارے ڈال دینا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے لیک کو بچھا دینا نیچے جتنے آتے ہیں اس طریقے سے ہم نے رکھنے اس میں آئیں جائے گا زیادہ آئیل نہیں رہا لیں گے صرف ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں بس یہ ہم نے اس کے اندر ٹھیک ہے بس اب ہم اس کو بریٹ لگائیں گے اس کے اندر پانی سے جوسیز نکلے گا گوشت کا اور جو لیمن کا جوس ہے وہ سارا اس میں کپوگا چکن اس کو بریٹ لگائیں گے دس منٹ کا فریم کو تیز رکھ کے تھوڑا سا اور دس منٹ کے بعد اس کو کھول کے دیکھیں گے پھر آپ کو بتاؤں ہمیں کہ ریسپی میری کیسی بنی ہے ہمارا مزیدار قسم کا کپ ہو چکا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور یمی سا فلیور آیا ہے اس کا چلیں اس کو ڈشاوٹ کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں مزیدار قسم کا جوسی جوسی سا اسٹیم ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا کوئی چیز نہیں لگا دو چیزوں تھے اتنا مزے کا اتنا جوسی کہ جس وقت آپ کھائیں گے تو آپ سارے تعلیف کیے بغیر آپ کی نہیں رہیں گے دیکھیں کتا زبزر جوٹسی بنے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آ لیے میرا چینل اچھا لگ رہا تو فینس میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اتنا دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ